بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اس پرابلم کا حل اور اس پرابلم کی وجہ بتا رہا ہوں جو آپ لوگ کو درپیش آ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ جو رول نمبر سلپ پہ دوبارہ کیوں نہیں نکل رہی اور وہ دوست جن کی رول نمبر سلپ نہیں نکل رہی کیا وہ اہل ہو چکے ہیں کیا وہ یعنی سینٹر میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس پراسز کے لیے جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ میں ویڈیو آپ لوگ کی مشکلات کو دیکھ کر بنا رہا ہوں تو ویڈیو آپ لوگ نے مکمل دیکھنی ہے اور وہ دوست جو اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لازم ہی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ملک بھر کی لیٹیس جابز آپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں دوستو اس پر میں نے آل ریڈی ویڈیو بنا رکھی کہ پنجاب رینجر پر آن لین اپلائی کی طرح کرتے ہیں موبیل پر بہت سے دوستوں نے اور میرے سبسکرائبر نے وہاں پر دریکٹ لنک کو اپن کیا اور وہاں پر اپلائی کیا لیکن اس سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے اپلائی کر رکھا تھا لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو رول نمبر سلپ نکلتی ہے کہ اس کو بھی سیف کرنا ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے اہم بات ہی بتائی تھی کہ جیسے ہی آپ لوگ کی اپلائی ہونے کے بعد رول نمبر سلپ نکل آئے تو آپ لوگ نے اس کا سکرین شرٹ لے لینا ہے یا پھر اس کا آپ لوگ نے پی جی اے فائل محفوظ کروا کر اسی وقتی پرینٹر نکلوا لینا ہے تو سب سے اہم بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ لوگ اپلائی کرو جن دوستوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا اپلائی کرنے پر ویڈیو آپ لوگوں کو میں نے آر ایڈی بنا رکھی ہے آپ لوگ جیسے ہی اپلائی کرو گے تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہدایات لازمی پڑھنی ہے ہدایات آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنا تو اچھا آپ چلتے ہیں نیکس یعنی کہ اگلے مسئلے پر تو سب سے اہم ایشو پر میں بات کروں وہ جنہوں نے آن لائن اپلائی کیا سپاہی پر انہوں نے اپنی رول نمبر سلپ سیو نہیں کی تو انہوں کو میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ نے رول نمبر سلپ سیو نہیں کی تو سمجھو آپ لوگ ریجیکٹ ہو چکے ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ دوبارہ اپلائی کرو دوبارہ اگر آپ لوگ کا اپلائی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ اپنے آپ کو ریجیکٹ سمجھا اور وہ دو جو یعنی کہ بار بار اپلائی کر رہے ہیں کوئی اگر ایرر شو ہو رہا ہے تو سمجھو آپ لوگ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہو خاص طور پر ہو سکتا ہے کہیں پر آپ لوگ مسٹیک ہو گئے تو پھر جیسی تھوڑی بہت مسٹیک آتی ہے تو لاغ ان ایرر یا پھر ایرر یا پھر ورچول ایرر یا اس طرح کے ایرر آ رہے ہیں اس طرح کا اگر کوئی ایرر آ رہا ہے کہ سمجھو آپ لوگ ابھی بھی اپلائی کر سکتا ہے کسی آپ پروفیشنل بندے کے پاس جاؤ وہ آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتائے گا یا آپ اسے بے شک اسے ہی اپلائی کروالو اگر آپ لوگ پہلے سب انسپیکٹر پر اپلائی کر چکے تو اور اس کا سکرین شوٹ آپ لوگ نے سیو نہیں کیا یا پھر سپاہی نائک اور سپاہی کی جی ٹی پر آپ لوگ نے اپلائی کیا اور آپ لوگ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ لوگ اس طرح کرنا ہے یہ بھی ففٹی ففٹی چانس ہے میں سچ بتا رہا ہوں یہ بھی ففٹی ففٹی چانس ہے اور وہ دو جن کے پاس سکرین شوٹ بھی محفوظ ہے اور کسی بھی صورت میں پی ڈی اے فائل اور سکرین شوٹ محفوظ ہے لیکن انہوں کو بھی یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے ٹیسٹ دینے کے لئے کب جانا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ بتا انہوں نے جن کے پاس سکرین شوٹ ہے پڑا اور جن کے پاس سکرین شوٹ نہیں ہے تو دونوں کا صورت تمہیں آپ لوگ سن لے ہو فرض کیا آپ لوگ کا تعلق ہے کراچی سے تو کراچی سے آپ لوگ کا تعلق ہے اور آپ لوگ نے یہاں پر آن لائن اپلائی کیا ہے تو کراچی والے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی ساؤت ایسٹ ویس سنٹرل ملیر کورنگی والے سات ستمبر دوہزار بیس کو جائیں گے سات ستمبر کو آپ لوگ نے جانا ہے جبکہ جو آپ لوگ کی رون نمبر سلپ ہے وہاں پر کوئی ڈیٹ شو نہیں کی گئی لیکن آپ لوگ کا جو اشتہار ہے وہاں پر آپ لوگ کا جو شہر یا سنٹر ہے وہاں پر آگے آپ لوگ کی تصویر لکھی ہوئی ہے وہاں پر آگے آپ لوگ کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس لئے لہور ملتان ساہیوال پنجاب یا لہور لہور والے دیکھ سکتے ہیں کہ چار ستمبر کو جائے سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ آن لائن اپلائی کرو تو یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا تو اس ڈریکٹ آپ لوگ نے یہ رون نمبر سلپ اٹھانی ہے اور ساتھ میں اپنے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ اور تین تین سیٹ آپ نے فوٹو کاپیز اور چار آپ نے رنگین فوٹو سائز فوٹو آپ نے ساتھ لے کے جانے سنٹر میں اور وہ لڑکے جن کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں آپ لوگ نے پہلے تو جو آن لائن اپلائی کرو گے تو وہ اگر ہے پڑا ٹھیک اگر نہیں ہے ایرر آ رہا ہے یا آل ریڈی اپلائی ہو چکا سلپ آئی تھی آپ محفوظ نہیں کر سکے پھر آپ لوگ اس طرح آپ لوگ نے کرنا ہے کہ آپ لوگ نے بھی اپنے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ تین تین سیٹ کے حساب سے کاپی کروالے چار آپ لوگ کے پاس فوٹو کاپیز ہونی چاہیے اور کسی ایسی جوز پر آپ لوگ اپلائی کر لو فرض کہ آپ لوگ نے ساب انسپیکٹر پر اپلائی کیا ہے آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس غلطی ہوگی یا شو ہوگی سلپ شو نہیں ہو سکی یا شو ہوگی تو آپ محفوظ نہیں کر سکتے آپ لوگ جی ٹی پر اپلائی کر لو اگر جی ٹی پر یہی مسئلہ ہوگا تو آپ لوگ سپاہی جی ٹی پر اپلائی کر لو تو اس طرح اگر آپ لوگ کو ایک صورت میں بھی انٹری مل گئی اندر جا کر آپ لوگ کو ایک ہیلپ پوائنٹ ملے گا پنجاب رینجر کی آپ لوگ کے سنٹر میں ایک ہیلپ پوائنٹ لازمی ہوگا اس ہیلپ والے سنٹر پر آپ لوگ نے جانا ہے اپنا نام بتاؤ گے وہاں پر وہ آپ لوگ کا نام جو ہے انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے آپ لوگ کی جو سلپ ہے وہی پر نکل آئے گی یہ لازمی وہ لڑکے سن لیں یہ بھی فیفٹی فیفٹی چانس ہے کہ وہاں پر ہیلپ سنٹر مجود ہوگا لیکن فیفٹی فیفٹی چانس ہی ہے کہ وہاں پر ہیلپ سنٹر ضرور ہوگا کیونکہ بڑی تعداد میں لڑکے ہوتے ہیں صرف آپ لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کافی سارے لڑکوں نے اس وجہ سے اپنی رونمبر سلپ جو اینہ اپنی مس کر رکھی ہے تو اس وقت آپ لوگ جا سکتے وہاں پر جو وہاں پر سنٹر ہے پنجاب رینجر کا جو آپ لوگ متلکہ اس طرح علاوہ آپ لوگ پنجاب رینجر کا اشتہار کھوڑو تو نیچے آپ لوگ کو ایک آن لین نمبر بھی ملنا ہے اس نمبر پر آپ لوگ کال کر کے آپ لوگ مزید ہیلپ لے سکتے ان کو کہو کہ ہماری رونمبر سلپ جو اینہ شو ہوئی تھی ہم نے ان کو محفوظ نہیں کہ اب ہم کیا کریں کیا آپ ہم سنٹر میں آ سکتے ہیں اگر وہ کہے دیں کہ آپ لوگ سنٹر میں آ جائیں آپ لوگ نے ہیلپ سنٹر پر آپ لوگ نے ہیلپ والے کاؤنٹر پر رابطہ کرنا ہے وہاں پر آپ لوگ نے نام اپنا سرچ کروانے رونمبر آپ لوگ وہاں پر مل جائے گا یہ ایک صورت ہے پلیس لینز میں جب پلیس کی بھرتیاں آتی ہیں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کا ہیلپ والا سنٹر لازمی ہوتا ہے اور چاند فوج کی بھرتیوں میں بھی یہ والا حساب کتاب ہوتا ہے انشاءاللہ امید کی جاری ہے یہاں پر بھی ضرور ہوگا کیونکہ آن لین حسابتہ اکثر کے ساتھ یہ والی غلطی ہوئی ہے تو آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں آپ لوگ لازمی سنٹر میں جائیں تاکہ آپ لوگ کا حساب کتاب کلیار ہو سکے آپ لوگ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سپاہی جی ڈی پر مسئلہ ہوئے تو سپاہی نیک پر آپ لوگ اپلائی کر دو اور نیک پر مسئلہ ہوئے تو آپ لوگ ساب انسپیکٹر پر اپلائی کر دو تاکہ آپ لوگ کو کسی طرح سنٹر میں گھوسنے کی انٹری مل جائے تو یہ پرابلم کی سلوشن آئے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری پوری بات سمجھ آگئی ہوئی کہ اگر کوئی بھی بات مزید بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو نیچے کمٹس کریں میں آپ لوگوں کو کمٹس میں بھی سمجھا دوں گا اس لکھ مجھے دیں جائے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک